بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساج دلی آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ایک مختصر سے ایسی ایک بہت بڑی بجوہنہ طاقت اور بہت دونوں طاقتیں دونوں بہت بڑی ہیں لیکن آج کی ہماری جو ویڈیو وہ امریکہ پہ اور تالبان پہ ہیں تو دوستو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ امریکہ اور تالبان کی کافی دیر تک ایک جنگ والا سما رہا ہے اور امریکہ نے بہت دفعہ یہ کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح تالبانوں کو ہرا کے ان سے ان کا پورا علاقہ چھینے کے بعد ہم اپنی حکومت کریں لیکن یہ سارا جو انا کتنی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ اس کام کو سر انجام نہیں دے پائے لیکن کافی قتل و غیرت ہوئی کافی نقصان ہوا تالبان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہے کتنی بڑی طاقت اتنی بڑی ریاست نے جب تالبانوں پہ حملہ کیا اس کی جوابی کاروائی میں تالبانوں نے ان کے ساتھ وہی سلوک کیا اور اپنے ایک ڈٹ کے ثابت قدم رہے تو یہ سارے واقعات اس طرح کیتے ہیں ایک دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ جی امریکہ سپر پاور ایک سپر پاور پھر بھی تالبان سے ہار گیا اور وہ ان سے یہ کچھ ایسے جو ہے نا وسائل تھے تالبانوں کے علاقے میں وہاں پہ جو امریکہ چاہتا تھا کہ یہ یہ بھی ایریا ہمارے کنٹرول میں آئے اور ہم اس پر اپنی حکومت جمعیں لیکن یہ ایسا وہ نہیں کر بھی تو وڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو آج اس کی تفصیلن کچھ مقصد سی بات بتائیں گے تو اگر آپ نے ہمارے چینل پہ نیر پیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شروع ضرور کریں تو آئیے وڈیو شروع کرتے ہیں تقریباً آپ بھی جانتے ہیں کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے تالبانوں اور امریکہ کی جنگ ہوئی تھی جس میں کافی قتل و غارت ہوئی کافی نقصان ہوا امریکہ کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم تالبان کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد یہ سارا علاقہ اپنے گھراؤں میں لے لیں اپنی آرمی بھیجی اور بہت سے ایسے وہاں پہ بمبر کی گئی بہت نقصان کیا گئے لیکن اس کی جوابی کاروائی میں بھی تالبانوں نے کافی مو توڑ جواب دیا امریکہ کو نقصان ہونے کے بعد کافی امریکہ بھی بڑا ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا کہ اب جو ہے نا معاملہ میں نہیں ہو رہا لیکن ایک بات آپ کے میں ذہن نشین کر دوں کہ امریکہ اور تالبان کی جنگ پہلے بھی تھی اور آج تک یہ نظام اس طرح کا چلتا رہے گا کیونکہ امریکہ صرف یہ چاہتا ہے کہ ان سے تالبانوں سے اس کا سارا علاقہ سارا جتنا بھی ان کا ایریا چھین گئے کیونکہ تالبانوں کے علاقے میں بہت سے ایسے قدرتی وسائل ہے جو امریکہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے کنٹرول میں کریں وہ کنٹرول میں کرنے کے بعد تاکہ افغانستان کو تالبانوں کو بالکل جو انا پھارے کر دیں ان کو مار دیا جائیں بہت دفعہ اٹیک بھی ہوا بہت دفعہ بمباری بھی جب دل کرتا ہے وہ یہ کرتے ہیں لیکن اس کے جوابی کارمائی میں اتنا کچھ ہونے کہ باوجود ہی امریکہ تالبانوں سے افغانستان کو چھین نہیں سکے حالانکہ بہت افہ ایسا ہوا کہ انہوں نے حملے کیے بہت افہ ایسا ہوا کہ بن بتائے بن بات کیے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے جس دل کرتا ہے بمبر ہی کر دیتے ہیں اس طرح کہ بہت سے واقعات انہوں نے جو انا امریکہ نے افغانستان پر تالبانوں کو اس طرح کا اٹیک کیے بہت جنگیں کی ان کے ساتھ لے کے اتنا کچھ کرنے کے باوجود وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ابھی تک میں انہی ہوئے امریکہ پیشہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح افغانستان پر ہم حملہ کر گئی یا اپنے قبضے میں لے لیں لیکن تالبان اپنی طرح سے ڈٹ کے کھڑے رہے اور انہوں نے پوری حمد کے ساتھ اور جرد کے ساتھ امریکہ کے ساتھ مقابلہ کیا تو یہ بہت بڑی بات ہے تو یہاں تک جہاں تک یہ تالبان اور امریکہ کا اور کس طرح تالبانوں نے امریکہ خوش شکست دی کس طرح تالبانوں نے امریکہ کے ساتھ جنگ کی اور اتنے ذخیرہ ان کے سپاس جو ہم آسلہ کہاں سے آیا اور وہ اتنا وسیع پیمانے میں ان کے پاس آسلہ ہے کہ وہ امریکہ جیسی طاقت کے ساتھ جب جوڑ توڑ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ سامنے کھڑے ہوگے ان کے ساتھ ایک جiadت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو یہ سارا تالبانوں کا اپنا ایک نظام ہے ان کے اپنے اسلے ان کے اپنے جونا سسٹم میں سارا تو بہت دفعہ امریکہ نے بڑی دفعہ حملہ کیا کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں یہاں پہ ایسا کیا جائے کہ ہم اپنگانستان پہ حملہ کر اس کو چھین لیں تالبانوں سے لیکن ہر دفعہ جب بھی امریکہ نے حملہ کیا اسی وقت تالبانوں کے جوابی کاروائی میں ان کو مو توڑ جواب ملا اور ان کو شکست کھا کے واپس جانا پڑا بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ تالبان کے ساتھ کچھ اس طرح کے مسئلے پیش آئے کہ ان کو نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن آپ کے نظر ایک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تالبان جب بھی اتنے وسیع اسلے کے باوجود اگر ایسی طاقت کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ بہت بڑی قوت رکھتے ہیں بہت بڑا ان کے پاس جتو جہاد اور بہت بڑا ان کے پاس ایک حمد جرت ان کے پاس بھی ہے وہ امریکہ جیسی ایک جو نا پاول کے ساتھ وہ ٹکر لیتے ہیں اور ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنا نظام جو ہے نا وہ بھرپور یہ نہیں کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ گے بھاگ گئے وہ بھرپور جو ہے نا لیکن کافی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں نقصانات ہوتے ہیں امریکہ جب اس طرح کے کوئی پم باری یا اس طرح کے کوئی مسائل پیش کرتا ہے تو اس میں کافی مسئلہ ہوتا ہے افکانستان کے لیے تالبانوں کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کی ہلاکت بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ تالبانوں سے افکانستان کو حاصل نہیں کر سکا حالانکہ آپ بھی جانتے ہیں پورا آپ آرڈ ورلڈ جانتا ہے کہ امریکہ نے جب بھی کسی جیت پر نظر رکھیا تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ چیز حاصل کروں چاہے کسی قیمت پر حاصل کرنی پڑے یا جنگ کی بنیارت پر حاصل کرنی پڑے لیکن افکانستان کو حاصل کرنے کے لیے امریکہ نے بہت جدو جہد کی لیکن پھر بھی وہ شکست کھانی پڑی امریکہ کو شکست کھانی پڑی اور جب جب بھی اس نے افکانستان پر تالبانوں کے ساتھ حملہ کیا اس میں تو آگے سے جو اموت اور جواب ملا اس جواب کے پھر طریقے میں یہ ہوا کہ ان کو پھر اپنی افواج اور اپنی آدمی کو واپس بلانا پڑتا تھا بہت کوششوں کے باوجود بھی افکانستان کو حاصل نہیں کر سکے حالانکہ بہت سے امریکی فوجی افکانستان میں کچھ لوگ بہت سے ہلاکتے ہوتی ہیں لیکن اتنا کچھ جب بھی وہ اپنی آرمی کو بھیجتے ہیں اور اپنے مائنڈ میں ہی سوچتے ہیں کہ ہم اپنی آرمی بھیج کے افکانستان کو تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے اور افکانستان پر اپنا حملہ جو نہ حملہ کرنے کے بعد ہم اس کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اپنے قرنوں تیکنی جب جب بھی ایسا ہوا افکانستان کی جانب سے اس کو ایک موت اور جوا ملنے کے بعد امریکہ کو شکست کھا کے اپنے علاقے میں اپنی آدمی کو واپس ہی بلانا پڑتا تھا تو یہ سارا نظام اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی امریکہ افکانستان نہیں حاصل کر سکا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح کی کچھ ایسی ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے یا اگلی بلوگ میں ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کچھ ایسی ویڈیوز جو جن چیزوں سے آپ دوست واقعی نہیں ہے اور آپ کو نہیں پتا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائیب لائک شیئر ضرور کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ظاہر ضرور کریں کیونکہ ہم سے بھی گوگلتی ہو سکتی ہے اور بولے میں بتانے میں تو کچھ ایسی بات جو آپ کو علم ہو آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں تو اپنا بہت سارا خیار کیے گا دوستوں اللہ حافظ